السلام علیکم دوستو امید ہے آپ تمام بخیر وعاقیت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش خورم رکھے تو چلیئے آج کے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں آج کا واقعہ بہت دلچسپ اور بہت سبق آموز ہے مکمل ضرور سنیے گا اس سے آپ کو محبت کیا چیز پتا چلے گا اور محبت کیا طلب کرتی ہے یہ آپ کو پتا چلے گا ایک غریب کسان کی شادی نہائیت حسین و جمیر عورت سے ہو گئی اس عورت کے حسن کی سب سے بڑی وجہ لمبے گھنے سیاہ بال تھے جن کی فکر صرف اسے ہی نہیں بلکہ ان دونوں کو رہتی تھی ایک دن کسان کے بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ کل واپسی پر آتے ہوئے راستے میں دکان سے ایک کنگھی لیتے آئیے گا کیونکہ بالوں کو لمبے اور گھنے رکھنے کے لیے انہیں بنانا سوارنا بہت ضروری ہوتا ہے اور پھر میں کتنے دن تک ہمسائوں کی کنگھی مغواتی رہوں گی غریب کسان نے اپنے بیوی سے معذرت کر لی اور بولا بیگم میری تو اپنی گھڑی کا سوئی کتنے دنوں سے خراب ہے کتنے دنوں سے میری گھڑی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے میرے پاس اسے ٹھیک کروانے کے پیسے نہیں ہے بھلا میں کنگھی کیسے لا سکتا ہوں تم کچھ دن مزید ہمسائوں کی کنگھی سے گزارہ کرو جب پیسے ہوں گے تو لے آنگا بیوی اپنے شوہر کی مجبوری کو سمجھ رہی تھی اس لیے زیادہ تقرار نہیں کی کیسان نے اسے اس وقت تو دلاسہ دے دیا اسے چپ کروا دیا لیکن پھر اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں بھی کتنا بدبخت ہوں کہ اپنی بیوی کی ایک چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا دوسرے دن کھیتوں سے واپس پر کسان ایک گھڑی کی دکان پر گیا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی ہوئی گھڑی کو آنے پانے داموں میں بیچا اور اس سے ملنے والے پیسوں سے ایک اچھی سی خوبصورت گنگی خریدا اور بڑی رازداری سے چھپا کر گھر کی طرف روانہ ہوا اس نے سوچا گھر چاہ کر بیوی کو سرپرائز دنگا تو وہ بہت خوش ہوگی جب وہ گھر گیا تو کیا دیکھا اس کی بیوی نے اپنے لیے بال کٹوا دیئے تھے اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کسان نے حیرت سے بوچا بیگم یہ کیا کیا تم نے اپنے بال کیوں کٹوا دیئے پتا ہے وہ تمہارے اوپر کتنی خوبصورت لگتے تھے بیگم بولی میرے سر تاج کل جب آپ نے کہا کہ آپ کی پاس گھڑی ٹھیک کروانے کے پیسے بھی نہیں ہے تو میں بہت افسردہ ہوئی چنانچ آج میں قریب کی بیٹی پارلر پر گئی تھی وہاں اپنے بال بیچ کر آپ کے لیے ایک گھڑی لائے گئی جب کسان نے اسے کنگی دکھائی تو فرت جذبات میں دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی پیار صرف کچھ دینے اور لینے کو ہی نہیں کہتے بلکہ پیار ایک قربانی اور ایک عیسار کا نام ہے جس میں اکثر اپنی خواہشات اور اپنی جذبات کو صرف اس لیے قربان کر دے جاتا ہے تاکہ رشتوں کا تقدس اور احترام بلقرار رہے